سبسکرائب تو می چینل فور مور ویڈیوز اور پریس بیل آئیکن فور لیٹسٹ اپڈیٹس اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ آج کا ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے چپٹر نمبر سیون سے کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول کا چپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا آج ہم نے تھوڑا سا پلانٹ والے پورشن سے ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ پلانٹ کو اگر انوارمنٹل سٹریس کا سامنا کرنا پڑی ہے تو پلانٹ اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پلانٹ کے اندر انوارمنٹل سٹریس آ رہے تو پلانٹ کے اندر کس قسم کی چینجز آ سکتے ہیں دو ایکزمپل آپ کی بک میں منشن کی گئی ہیں سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے انوارمنٹل سٹریس کیا ہے اگر کسی بھی آرگنزم کو اس کی ضرورت کی چیز نہ ملے تو اس پہ سٹریس آ جاتی اس پہ سٹریس آ جاتی یہ بالکل آپ نے اسی طرح دیکھو گا جیسے کوئی آپ کی بات نہ مانے تو آپ تھوڑا سی پریشان ہو جاتے ہیں تو اسی طرح ہر آرگنزم کی خصوصیت ہے جب بھی اس کی بات نہیں مانی جاتی یا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ سٹریس والی کنڈیشن میں آ جاتا ہے اگر وہ انوارمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو وہ انوارمنٹل سٹریس کہلائے گی جیسے فار اگزمپل پلانٹ کو صحیح طرح گروہ کرنے کے لیے اور ہمیشہ ہیلڈی رہنے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے جیسے پلانٹ کو پانی چاہیے لائٹ چاہیے گیسز آکسیجن کاربنڈ ایکسائر چاہیے نیوٹریئنٹ چاہیے تو یہ ساری چیزیں وہ اپنے انوارمنٹ سے لیتا ہے تاکہ وہ اپنی آپٹیمل اپنی گروہد کو میکسیمم کر سکے اپنی ڈیویلپمنٹ کو میکسیمم کر سکے اس کے بعد اگر ان سب چیزوں میں سے ایک آدھی چیز بھی انوارمنٹ سے نہیں مل رہی یا کم مل رہی ہے تو انوارمنٹ کے اوپر ایک پریشانی آ جاتی ہے مسئیبت آ جاتی ہے جس کو ہم انوارمنٹل سٹریس کہتے ہیں تو ابسنس اور شارٹیج آف اینی دیز فیکٹر کہ ان سارے فیکٹرز میں سے کسی بھی چیز کا کم ہونا یا بالکل مکمل نہ ہونا یہ پلانٹ کے اوپر اگزرٹ کرتا ہے لگا دیتا ہے انوارمنٹل سٹریس اور اس سے پلانٹ کی ہیلتھ میں بھی کچھ فرق پڑنا شروع ہو سکتے ہیں پلانٹ کی ریتھ بھی ہو جائیں تو اس وجہ سے انوارمنٹل سٹریس جب بھی آتی ہے پلانٹ کے اندر مختلف قسم کی جو پلانٹ ہے وہ پریشانی کے اندر ہے جیسے سب سے جو بیسٹ اگزمپل ہے وہ ایٹیولیشن کی اگر پلانٹ کو لائٹ نہ ملے تو پلانٹ کیا کرتا ہے لائٹ کی سرچ میں اپنی گروتھ کو تیز کر دیتے اور یہ جو ابنوربل گروتھ کا ہونا ہے یہ ایٹیولیشن کہلاتا ہے اور چونکہ یہ ہم نے فسٹیئر میں بھی ڈسکس کیا تھا جو کلوروفیل کا بننا ہے وہ بھی لائٹ کی موجودگی اس کے لئے ضروری ہے کلوروفیل کا جو بننا ہے وہ لائٹ کی موجودگی میں ہی بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں ایسے پلانٹ کے اندر کلوروفیل بھی نہیں بنے گا یعنی جب بھی پلانٹ کو بغیر لائٹ کے گروہ کروایا جاتے ہیں تو دو چینجز پلانٹ میں نظر آتی ہیں ایک تو اس کی برانچز بہت زیادہ ابنارمل گروہ کرتی ہیں نارمل طریقے سے نہیں یعنی بکھری پڑی ہوتی ہے ایسے گروہ نکل رہی ہوتی ہے اور دوسرا ان میں چونکہ کلوروفیل نہیں بنتا ہے اس وجہ سے وہ اکثر وائٹ کلر کی گرین کلر کی نہیں ہوتی تو یہ جو کنڈیشن ہے جس میں پلانٹ کو ویڈاوٹ لائٹ اگر گروہ کروایا جائے وہ ایکسٹریمی لانگ ہو جائے اور ان میں کلوروفیل نہ بنے تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں اٹیولیشن ویڈی ہی امپورٹنٹ شارٹ کوششن اکثر دونوں میں ڈیفرنس آتا ہے کہ ڈیفرنشیٹ بیٹوین اٹیولیشن اور کلورویسز کلورویسز یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں کلوروفیل نہیں بنتا لیکن یہاں کلوروفیل کا نہ بننا لائٹ کی ایبسنس کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ منرل کی شارٹیج کی وجہ سے جیسے ہم نے فسٹر میں بھی ڈسکس کیا تھا تو آٹومیٹکلے ان کے اندر کلوروفیل نہیں بنتا اور جب کلوروفیل نہیں بنے گا تو اس میں کیروٹی نائٹ کی کلر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کیروٹی نائٹ کی کلر کے ہیں یلوش تو if there is شارٹیج آف منرل انس فائل اگر منرل کی کمی ہو مٹی کے اندر تو کلورویسز میں دو کام ہوتے ہیں ایک تو جو پتے ہیں وہ پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہیو کہتے ہیں شیڈز ییلو کلر کی شیڈز آنا شروع ہو جاتی ہیں دوسرا فیل ٹو فوم کلورو فیل کیونکہ کلورو فیل پتوں کو کیا کرتا ہے گرین بناتا ہے اگر کلورو فیل نہیں بنے گا تو پتوں کا کلر پیلا سا ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں کلورو سیز تو کلورو فیل کا نہ بننا لائٹ کی موجود لائٹ کی ایبسنس میں وہ ایٹیولیشن کہلاتے ہیں اور کلورو فیل کا نہ بننا منرلز کی ایبسنس کی وجہ سے یہ کلورو سیز کہلاتے ہیں تو تین بڑے ڈیفرنس ہیں سب سے پہلے پرابلم کیا آیا ہے کہ یہاں لائٹ نہیں ہے اور یہاں شارٹیج آف منرلز ہے یہاں پلانٹ لمبے ہوتے ہیں یہاں ییلو ہوتے ہیں اور دونوں میں یہ بات کامن ہے کہ یہ بھی کلورو فیل نہیں بناتے ہیں یہ بھی کلورو فیل نہیں بناتے ہیں تو ان میں اکثر ڈیفرنس آ جاتا ہے تو اپنے لوگوں نے اس کو ڈیفرنس کے انداز میں بھی یاد رکھنے ہیں اس کے بعد ڈیفنس اگینس پیتھوجنس جب پیتھوجنس پلانٹ پر اٹیک کرتے ہیں تو پلانٹ کے اندر کیا سیمٹمز نظر آتے ہیں یعنی ہم اکثر ڈیفنس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری باڈی ڈیفینڈ کر کے آرگنزم کو مار دے لیکن باغفہ یہ ہوتا ہے کہ آرگنزم کے اوپر جب اٹیک ہوتا ہے کسی انفیکشیس آرگنزم کا تو باڈی اس کو نہیں کل کر پا رہی ہوتی تو پھر باڈی کیا کرتی ہے سیمٹمز ظاہر کرتی بیماری کے جو علامات ظاہر کرتی وہ علامات آرگنزم کو بتا رہی ہوتی ہے اگر پلانٹ کے قسمیں لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر انفیکشن ہو چکے اس کا علاج اگر نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے اس آرگنزم کی ڈیتھ ہو جائے ہمیں بھی اگر ہماری باڈی میں انفیکشن ہو جائے انفیکشن کب ہوتا ہے جب ہماری باڈی مکمل طور پر ڈیفینڈ کرنے میں فیل ہو جاتی ہے تو ہمیں اس سمٹمز نظر آنا شروع ہوتے ہیں فوراں ہی ہم ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور ڈاکٹر پھر اس کا ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرتا ہے جس سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اسی طرح جب بھی ہم ڈیفینس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینس سسٹم میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں کہ اس کو انفیکشن کو باڈی خود ختم کر دے یا باڈی ہمیں بتا دے کہ انفیکشن ہو چکا ہے اورگنزم نے اٹیک کر دیا ہے تاکہ ہم اس کا خود ٹریٹمنٹ کریں تو اس وجہ سے یہاں جو لکھا گیا ہے ڈیفینس کے حوالے سے کہ پلانٹ کے اندر کچھ چیزیں اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ پلانٹ کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے جیسے فار اگزمپل اچھا جو کیلس فارمیشن ہے یہ یوزلی اس وقت ہوتی ہے جب پلانٹ کو کٹ لگتا ہے جب پلانٹ کو کٹ لگتا ہے تو جس جگہ کٹ لگتا ہے یہ تقریبا پلانٹس میں بھی ہوتا ہے اور ہائر انیملز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہاں وہ نارمل ٹیشو نہیں بنتے بلکہ کچھ گروپ آف ٹیشو بنتے ہیں جو نارمل سے ہٹ کے ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اس جگہ کو بھرنا جیسے ہماری سکن پر بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ کٹ لگ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ایک بلک اسم کی میس بھرنا شروع ہوتی ہے وہ گروپ آف ٹیشو ہے اس کو بھی کیلس کہا جاتے ہیں تو کیلس بسیکلی اس کو کہا جاتے ہیں جو گروپ آف انڈیفرینشیٹڈ سیلز ہیں اور بے ترتیبے سے ہوتے ہیں جنہوں نے بس زخم کو بھرنا ہے تو پلانٹ میں بھی یہ حساب ہوتا ہے کہ کچھ پیرن کا ایمیٹو سیلز وہ آپ اس میں ڈیوائیڈ ہو کے اس جگہ کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایمورفوس ہوتے ہیں یہ بے ترتیبہ سے ہوتا ہے اور انڈیفرینشیٹڈ یہ کوئی پراپر سٹرکچر کے سیلز نہیں ہیں بس ان سیلز کا فنکشن یہ ہے اس جگہ کو بھرے تاکہ پلانٹ کا میٹیریل یا اینیمل کا میٹیریل باہر نہ جائے اس کو ہم کہتے ہیں کیلس تو پلانٹ آر واؤنڈیڈ جب پلانٹ زخمی ہوتا ہے ایمورفوس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو بے ترتیبہ سے جس کا سٹرکچر پراپر نہ ہو اور جو ٹیشو بنتے ہیں ان کا بھی کوئی پراپر فنکشن نہیں ہے بس ان کا فنکشن یہ ہے انہوں نے اس جگہ کو بھرنا ہے آرن پلانٹس تو یہ جو گروپ آف سیل بنا ہے یہ جو ٹیشو کا ایک گروپ بنا ہے جو ایمورفوس ہے وہ جو لیس ڈیفرینشیٹڈ ہے اس کو کیلس کہا جاتے ہیں تو اسی طرح بعض آپ کہہ سکتے ہیں جس وقت مختلف قسم کے انسیکٹ یا فنجائی یا آپ کہہ سکتے ہیں بیکٹیریا پلانٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو پلانٹ کے سل تیزی سے گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر انکنٹرول سل ڈیویجن ہو تو اس کو انیمل میں بھی ٹیومر کہا جاتے ہیں پلانٹ میں بھی ٹیومر کہا جاتے ہیں اچھے پلانٹ میں آپ کے بک میں لکھا ہوگئے پلانٹ میں ایون کینسر بھی ہوتے ہیں حالانکہ پلانٹ میں جو کینسر کا کانسیپٹ وہ یہ نہیں ہے جو انیمل میں ہے انیمل میں تو یہ ہے نا کہ باڈی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے وہ سپریڈ ہو کے باڈی کے دوسرے حصے میں چلا جائے تو پلانٹ میں ٹیومر اور کینسر میں فرق یہ ہے جو ٹیومر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بنائن ہوتا ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ملیگنیٹ ہوتا ہے جو بنائن ہوتا ہے وہ اپنے ہی جگہ پہ گروہ کر رہا ہوتا ہے جیسے فار ایگزمپل یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ سرفس ہے اگر یہاں تین سیلز یہ انکنٹرول ڈیوائیڈ ہو کے لیکن اگر یہ اپنے تین سیلز کے اوپر ہی ڈیوائیڈ ہوتے نہیں تو یہ ٹیومرز کہلات اور یہ ٹیومر کا بننا پلانٹ میں اکثر ہی دیکھنے میں آتا ہے لیکن اگر اس کے کچھ سیل جیسے یہاں سے نکل کے یہ ساتھ والے نارمل سیلز کی طرف آ جائیں یہ بس اتنے ہی سپریڈ کرتے ہیں بس یہ ساتھ والے سیل تک یہ سیل چلے جاتے ہیں تو یہ چونکہ اپنی جگہ کو چھوڑ کے مزید پھیل گیا تو اس کو آپ کینسر کہہ سکتے ہو پلانٹ میں پلانٹ میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ باڈی کے ایک حصے سے سیل نکلیں گے اور باڈی کے دوسرے حصے میں ایسے نہیں ہوتا جس تھوڑا سا جو سراؤنڈنگ سیلز ہیں قریب قریب کے سیل ہیں ان پہ جا کے وہ حملہ کرتے ہیں اس سے جو ساتھ والے سیل ہیں ان کی فنکشننگ کیا ہو جاتی ہے ایفیکٹ ہوتی ہے تو کافی سارے فنجائی جب پلانٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو پلانٹ کے اندر جو سیلڈ ویجن وہ تیز ہو جاتی ہے یا کافی سارے انسیکٹ ایسے ہیں جو پلانٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں پلانٹ کے اندر جو گروت ہے وہ تیز ہو جاتی ہے تو پلانٹ ٹیومر آر ایون پلانٹ کینسر تو پلانٹ کینسر صرف آپ نے جس سلائٹ سپریڈنگ کی وجہ سے یہاں نام لکھا جاتا ہے ایرائیز ایز سپریڈ جیسے پلانٹ کینسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بے ترتیبے سیل ہیں جو حملہ کر دیتے ہیں انویئن کا مطلب ہے تو حملہ کرنا ایمورفوس جو بے ترتیبہ گروپ بنے یہ جس سراؤنگ جو ٹیشو ہوتے ہیں جو پراپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر جس حملہ کرتے ہیں تھوڑا سا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جب ہم پلانٹ ٹیومر اور پلانٹ کینسر کی بات کرتے ہیں تو پلانٹ کینسر میں کچھ سیل ضرورت سے زیادہ ڈیوائیڈ ہو کے قریب قریب کے سیل پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ ظاہر بات ہے ہم نے یہ بار بار ڈسکس بھی کیا ہوا ہے کینسر کے اندر پریویس کلاسیز کے اندر بار بار آپ لوگوں نے پڑا بھی ہوگا جتنے بھی کینسریس سیلز بنتے ہیں وہ ہمیشہ لیس ڈیفرینشیٹیڈ ہوتے ہیں وہ ایمورفوس ہوتے ہیں ان کی کوئی پراپر شکل و صورت نہیں ہوتی پراپر ان میں سٹکچر نہیں ہوتے پراپر ان میں فنکشن نہیں ہوتے تو اس وجہ سے ایک آگے ایمورفوس انویجنس انویجنس کا مطلب کہ حملہ کرنا اٹیک کرنا ایمورفوس جو پراپر سٹکچر نہ رکھتا ہو پراپر اس کی سیکوینس نہ ہو اچھا اس کے بعد پلانٹ گالز تو پلانٹ گالز جس لائک پلانٹ ٹیومرز ہی ہوتے ہیں اور اس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں جب کوئی فنجائی وغیرہ یا پیراسائٹ وغیرہ اٹیک کرتے ہیں تو ایک آؤٹ گروس ہی اپیئر ہوتی ہے جو باقیوں سے تھوڑا سا ہٹکے ہوتی تو اس کو پلانٹ گالز کہا رہتے ہیں بسکلی پلانٹ ٹیومر کی ہی ایک ٹائپ ہے پلانٹ گالز اس کو کہا جاتے ہیں تو آؤٹ گروس آن پلانٹ تو پلانٹ کے اوپر جو آؤٹ گروس ہو رہی ہے اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب پیراسائٹ کیا کرتے ہیں اس پر اٹیک کرتے ہیں اور یہ یوزلی ہائیلی آرگنائز ہوتی ہے یعنی ایک مخصوص سٹکچر اکثر پلانٹ کے اوپر تو یہ نظر نہیں آتا لیکن کسی کسی پلانٹ کے اوپر بڑی خوبصورتی سے لگی ہوئے نظر آتے ہیں گالز یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نیچرل پیراسائٹ ہے تو ایسے پلانٹ کے ایک نیچرل پیراسائٹ ہوتا ہے جس نے اس کے پتے کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے رہنا ہوتا ہے اور اس کی گروس نے تیز ہونا ہوتا ہے تو ایک جو آؤٹ گروس بنتی ہے اس کو گالز کہا جاتے ہیں لیکن آپ کو دائیگرام یہ دو ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ ایک اوپر والی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں انسیکٹ کے اٹیک کی وجہ سے اور جو نیچے والے آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے وہ بیکٹیریا کے اٹیک تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو انسیکٹ کے اٹیک کی وجہ سے جو گالز بن رہے ہیں وہ بڑے پیارے سے آرگنائز طریقے سے بن رہے ہیں لیکن جو نیچے بیکٹیریا کی اٹیک کی وجہ سے گالز بن رہے ہیں وہ بڑے بے ترتیبے سے ہیں تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ گالز بیکٹیریا کی اٹیک کی وجہ سے بھی بنتے ہیں لیکن ان کی آرگنائزیشن ان کی ڈیفرنسیشن اتنی پراپر نہیں ہوتی تو یہ اکثر پلانٹ گالز کے اوپر شارٹ کوششن آ جاتا ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے بیالوجیکل ریتمز تو یہ ایمڈی کیٹ کی حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے اور بیالوجیکل ریتمز لانگ کوششن شارٹ کوششن اور ایون ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے تو بیالوجیکل ریتم کیا ہوتا ہے بسیکلی ہر وہ چیز جو بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہو وہ ایک ریتمیکل پروسس ہوتا ہے جیسے ایک پینڈولا میں وہ وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے تو بار بار ایک ہی جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم کہیں یہ ریتمیکل پروسس ہے جو وائبریشن ہے وہ ریتمیکل پروسس ہے اچھا کلاک کلاک میں بھی آپ دیکھیں جو ہماری کلاک کی نیڈلز ہیں وہ بار بار ایک ہی جگہ سے گزر رہی ہوتی تو کلوک تو ریدمیکل پروسس تو اگر ہم آرگنزم کی بات کریں ہر وہ بیہیوئر جو بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہو وہ آپ کہہ سکتے ہیں بیالوجیکل ریدم میں آتے ہیں یا بائیو ریدم بھی اس کو کہا جاتے ہیں تو بیہیوئرل ایکٹیوٹی اکر ایٹ ریگولر انٹرولز اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیہیوئر ہے ایک ریسپونس ہے اگر وہ بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہے تو اسے ہم بیالوجیکل ریدم کہتے ہیں آگے بیالوجیکل ریدم کی چار بڑی ٹائپس ہیں آپ کی بکمیں تو دو لکھی ہوئی ہیں لیکن ہو سکتا ہے انٹری ٹیس کے حوالے سے یہ بات پوچھ لی جائے ایک ہے الٹریڈینس ایک ہے سرکیڈینس ایک ہے انفریڈینس ایک ہے سرکینول تو الٹریڈینس یہ جو ایک ہی دن میں کافی دفعہ ریپیٹ ہو جائے جیسے فار اگزمپل یورینیشن کا پروسس ہے تو بار بار آپ کہہ سکتے ہیں دن میں جانا پڑتا ہے واش روم میں یا بھوک لگنے کا پروسس ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں تھرمو ریگولیشن میں اگر گرمی پڑھ رہی ہو تو پسینے آنے کا پروسس ہے تو وہ کام جو دن میں کئی دفعہ ہو جائے جس کا ڈیوریشن لیس دن ٹونٹی فور آرز ہو وہ الٹریڈین ریدم کہلاتی ہے اچھو اس کے بعد سرکیڈین اس میں ٹونٹی فور آرز کے بعد ریپیٹیشن ہوتی ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہماری برین کے اندر میلیٹونین ہارمون کا ریلیز ہونا یہ صرف رات کو ہی ہوگا اور رات چوبیس گھنٹے بعد آتی ہے اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں فوٹو سینٹیسز کا ہونا یہ ڈی لائٹ میں ہوگا اور ڈی لائٹ چوبیس گھنٹے بعد ہی آتی ہے تو یہ کافی سارے پروسس ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں سرکیڈین میں آتے ہیں جو چوبیس گھنٹے بعد اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد انفریڈینس اس میں چوبیس گھنٹے سے زیادہ کی پیرارڈی سٹی ہوتی ہے ڈیوریشن ہوتا ہے لیکن ایک سال سے کام ہوتا ہے اس کی بیسٹ ایک امپل ہے جو فیمیل میں منسٹرول سائیکل ہوتے ہیں منسز کا جو سائیکل ہوتے ہیں وہ ہر آٹھائیس دن بعد ریپیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہے سرکہ اینویل یہ تقریباً ایک سال کے بعد ریپیٹ ہوتا ہے تو یہ زیادہ تر پلانٹ کے بیہیوئرز ہوتے ہیں اس طرح کے جیسے پلانٹ میں فروٹنگ کا پروسسس کافی سارے پلانٹ ایسے سال بعد ہی فروٹ آتا ہے پلانٹ کے اندر فلاورنگ کا پروسسس ہے پلانٹ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں پتوں کا جھڑنا ہے جو آٹم لیوز کا گیرنا ہے فالنگ آف آٹم لیوز تو یہ سال بعد ہی ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں سر کا اینویل اس کے بعد ایمپورٹنس کے ہیں ریدمز کی خاص طور پر وہ بیالوجیکل ریدمز جو ایک مقصود وقت کے بعد اپنے آپ کو ریپیٹ کرتے ہیں ان کی ایمپورٹنس کیا ہے بسیکلی کوئی بھی چیز اگر ایک پروپر شیڈول سے آ رہی ہو اس کے لیے تیاری کرنا بڑا آسان ہوتے ہیں جیسے ہمیں پتا ہے کہ سپوز ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صبح نو بجے کالیج جانا ہے تو ہم آٹھ بجے سے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیں گے یا سڑے سات بجے سے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیں گے بھئی نو بجے ہم نے کالیج جانا ہے لیکن اگر کالیج کی ٹائمنگ فکس نہ ہو تو تیاری کرنا مشکل ہے ہو سکتے ایک دن نو بجے ہم کالیج جائیں تو پتا چلے صبح تین بجے کلاسی سٹارٹ ہوئی تو اب چھٹی کا ٹائم ہوگی تو پھر اس کی تیاری کرنا جو ار ریگولر شیڈول کے ساتھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان کی تیاری کرنا مشکل ہوتے ہیں جیسے بارش کا اکثر نہیں پتا ہوتا اچانک ہی آ جاتی ہے تیاری کرنا مشکل ہے لیکن اگر محکمہ موسمیات نے یہ بات سیجیسٹ کر دی کہ دو بجے کے قریب بارش آنی ہے اب چونکہ پتا چل گیا اس کی تیاری کرنا کیا ہو جاتے ہیں آسان ہو جاتے ہیں تو کسی چیز کی انفارمیشن اگر پہلے سے مل جائے تو اس کی لئے پریپیر ہونا اس کی لئے تیاری کرنا بڑا آسان ہوتی ہے تو نیچر میں کافی ساری چینجز ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو تیاری ریکوائر کرتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ وہ جو چینجز ہیں جن کے لئے تیاری ضروری ہے وہ ایک سائیکلی کے انداز میں آ رہی ہوتی جیسے صبح ہر روز کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک سائیکل سے جڑی ہیں روزانہ دن کا آنا روزانہ رات کا اور دین اپنے وقت پہ آئے گا رات اپنے وقت پہ آئے گا اب یہ نہیں ہو کہ رات کے بعد دوبارہ رات آجے گے دن کے بعد دوبارہ ایسے نہیں ہوتے اسی طرح سیزن کا آنا بہار کا موسم ہے جو آٹم سیزن ہے اس کے بعد کہہ سکتے ہیں پھر ونٹر سیزن ہے پھر سپرنگ جو بہار کا موسم ہے پھر جو سمر سیزن ہے اب یہ بڑی ترتیب سے آتے ہیں اب جیسے فار ایک زمپل جو ہی آٹم سیزن ہوتا ہے پلانٹ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو سردی کی لحاظ سے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہم نے چپٹر نمبر ففٹین میں تھرمو ریگولیشن کے ٹاپک میں پڑھا تھا تو دو تین مہینے میں اتنا سردی آتی ہے وہ تیاری کر چکا ہوتا ہے لیکن اگر پلانٹ کو اچانک سردی کا سامنا کرنا پڑھتے تو پلانٹ کی کیا ہو جاتی ڈیتھ ہو جاتی تو نیچر میں کافی ساری چینجز ایسی ہیں جو ایک سائیکل سے جڑی ہیں تو ریدمز جو باڈی کے اندر بنی ہوئی ہے وہ آرگنزم کو پہلے سے ہی بتا دیتی ہیں کہ اب یہ چینج آنے والے اس کی تیاری کرو تو کیونکہ چینج آئے گی باڈی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے لئے تیاری کیا ہے ضروری ہے تو اسی وجہ سے چونکہ کافی سارے انٹرنل کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جو اس آرگنزم کو بتا رہی ہوتی اب یہ چینج آنے والی ہے اب یہ چینج آنے والی ہے تو اس وجہ سے ان بیالوجیکل ریدمز میں سے کچھ کو بیالوجیکل کلاک بھی کہہ دیتے ہیں جو بتا رہی ہوتی ہیں کہ اب دن ہونے والا ہے اب رات ہونے والی ہے جیسے ہم آگے فوٹو پریاریزم کے ٹاپک میں پڑھیں گے بھی صحیح کچھ فائٹو کرومز ہیں پلانٹ کے اندر جو پلانٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں اب رات ختم ہونے والی ہے اب دن ختم ہونے والا تو بہرحال امپورٹنس کیا ہے کہ آرگنزم کافی ساری ایسی چینجز کا سامنا آرگنزم کو کرنا پڑتا ہے جو نیچر میں سائیکلک ہیں ڈے اینڈ نائٹ کا سائیکل سیزن کا سائیکل ایون جو ٹائڈز ہیں اب ٹائڈز کا تعلق مون کی سرکولیشن سے ہے اس وجہ سے اب مونز ایک سائیکلک طریقے سے جوڑ چلتا ہے اسی طرح اس کی وجہ سے جو ٹائڈز کا بننا ہے وہ بھی ایک سائیکلک پروسس ہے تو آرگنزم کے اندر ایک کلاک فیٹ ہے کچھ چیزیں ہیں کچھ کیمیکلز ہیں جو آرگنزم کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے اب یہ چینج آنے والی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آرگنزم کو پریڈکٹ ہو جاتا ہے کہ اب یہ چینج آنے والی ہے آرگنزم اس کے لئے پہلے سے ہی کیاری کر لیتے ہیں آگے بیالوجیکل ریدمز دو طرح کی ہیں ایک تو ہمارے کہہ سکتے ہیں ایکسوجینیس سٹیمولائی کی وجہ سے آتی ہیں ایک انڈوجینیس ایکسوجینیس سٹیمولائی کی وجہ سے یعنی بعض بیالوجیکل ریدم باڈی میں پڑی ہیں وہ اس وقت تک اپنا ریسپونس شو نہیں کرتی جب تک باہر سٹیمولس نہیں آتا جیسے فار ایگزمپل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر سویٹنگ کا پروسس ایک بنا ہوا ہے ایک ریسپونس اندر باڈی کے اندر جنز نے بنا رکھا ہے لیکن سویٹنگ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک گرمی نہیں آتی جب تک گرمی نہیں آتی تو اسی طرح کچھ ایسے سٹیمولائی ہیں کچھ ایسے ریسپونس ہیں وہ اس وقت ریپیٹ ہوں گے جب باہر کوئی سٹیمولس آئے گی جیسے پلانٹ کے اندر پلانٹ کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ فوٹو سینٹسز کا پروسس ہونا ہے لیکن شرط یہ کہ باہر لائٹ آئی تو اسی طرح وہ بیہیوئرز جو باہر کی ایکسٹرنل سٹیمولائی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے ریسپونس کو شو کرنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں ایکزوجینیس بائیوریدمز ہیں تو اس میں کیا ہوتے ہیں ایکسٹرنل سٹیمولس آئے گی پھر وہ ڈائریکٹ ریسپونس جنریٹ ہوگا اچھا اس کے بعد ہے اینڈوجینیس سٹیمولائی باہر آپ کہہ سکتے ہیں سٹیمولائی آئے نہ آئے اندر کے کچھ کیفیات بتا دیتی ہیں کہ اب یہ کام کرنا ہے جیسے فار ایکزمپل کسی کو عادت ہو کے وہ چار بجے چائے پیتا ہے اور چائے نہ بھی آئے تو اندر کی اس کی عادت اس کو بتا دے گی اب میں نے چائے پینی حالانکہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں وہ سٹیمولس نہیں آئی لیکن اندر کے کلوک نے اس کو بتا دیا ہے اب آپ نے یہ کام کرنا ہے حالانکہ یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں اندر کی سسٹم ڈیویلپ ہوئے یہ بھی باہر کے لحاظ سے ڈیویلپ ہوتے ہیں ہوتا باہر کے لحاظ سے ہے لیکن اگر وہ چیز ایک دفعہ سسٹم اندر بن گیا اور وہ چیز باہر ہے نہیں ہے اس کو کوئی نہیں فرق پڑتا اس نے اپنے وقت پر اس کو بتا دینا ہے جیسے سٹومیٹا کا کلوز ہونا اوپن ہونا یہ ایک مخصوص ٹائم پہ ہوتے ہیں اب ایون پلانٹ کو اندھیرے میں بھی رکھ دیں اب ایکسٹرنل سٹیمولس لائٹ کی نہیں آئی لیکن وہ اپنے وقت پہ کلوز بھی ہوں گے اپنے وقت پہ اوپن بھی ہوں گے تو اس وجہ سے ایسی کوئی بھی کنڈیشن جس میں اندر کی کیفیت بتا دیں اندر کے میکنزم بتا دیں کہ اب یہ کام ہونا ہے تو اس کو ہم کہیں گے انڈو جینیس بائیو ریتمز لیکن یہ بنتی عام طور پر ایکسٹرنل کے لحاظ سے ہے جیسے ایک شخص نے کبھی زندگی میں چائے نہیں پی اس کو چائے کی عادت بھی نہیں پڑھ لی اور چار بجے اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں نے چائے پینی ہے یا نہیں پینی تو یوشلی جتنے بھی اس طرح کی رسپانس ہوتے ہیں وہ بنتے ایکسٹرنل کے لحاظ سے ہی ہیں لیکن جب ایک دفعہ ایکسٹرنل کی بہاف پر اندر ایک میکنزم جنریٹ ہو جاتا ہے پھر چاہے وہ ایکسٹرنل چیز ہو نہ ہو ٹھیک ہے نہ بھی ہو تب بھی وہ میکنزم اس کو بتا دے کہ اب یہ کام کرنا ہے اسی وجہ سے یہاں لکھا ہوا ہے کہ بعض انڈوجینیس ریدمز ایسی ہیں جو آرگنزم کے بیہیوئر میں فیٹ ہو چکے ہیں باڈی کے اندر فیٹ ہو چکی ہیں اور یہ فیٹ کیسے وجہ سے ہوئی ہے کہ زندگی میں ہو سکتا ہے انسٹر کی زندگی میں کوئی ایک ایکسٹرنل ٹیمپورل پیڈ ٹیمپورل کا مطلب ہے تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسا پیریڈ آیا ہو اور اس ایک ایسا پیریڈ کی وجہ سے سنکرونائزیشن سنکرونائزیشن سے کیا مراد ہے کہ دو چیزوں کا اکٹھے کام کرنا ہے یہ سنکرونائزیشن کہلاتے ہیں دو چیزوں کا اکٹھے کام کرنا ہے جیسے میں یہاں پڑھا رہا ہوں اگر ساتھ والے روم میں کوئی اور ٹیچر پڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم دونوں سنکرونائز طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ دو نکٹھے کام کریں تو یعنی آپ کیا سکتے ہیں ایک آرگنزم کی زندگی میں یا ایک آرگنزم کے انسیسٹر کی زندگی میں کہ ایسا پیریڈ آیا ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں تو باڈی کے بیہیور نے اس کے ساتھ میچنگ کر کے ایک انڈو ریدم بنا لی اب وہ چاہے ایکسٹرنل پیریڈ پھر نہ رہا لیکن چونکہ وہ اس آرگنزم کی باڈی میں وہ میکنزم بن گیا اب وہ اس میکنزم کو بتا رہا ہوتے کہ آپ نے اب یہ کام کرنا ہے تو اور یہ 24 آرز کبھی ہو سکتے باہر ایتن 36 یا 365 ڈیز بعد بھی اپنا آپ کو ریپیٹ کر تو ایکزوجینیس میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک باہر کی سٹیمولس نہیں آتی اندر کا رسپانس باہر نہیں آتا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اندر کا رسپانس باہر آتا ہے باہر سٹیمولس نہیں ہوتی لیکن یہ جو اندر کا رسپانس کا میکنزم بنا ہے یہ ہمیشہ باہر کی لحاظ سے لیکن یوشلی عام طور پر عام طور پر جو عام طور پر ہمیشہ بائیو ریتم دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے کہ جیسے فاری کزمپل ہمارے برین کے اندر روزانہ رات کو ہارمون سکریٹ ہوتا ہے لیکن روزانہ رات بھی آتی دن میں آپ کہہ سکتے ہیں فوٹو سینٹسز کا پروسس ہوتا ہے لیکن روزانہ دن بھی آتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انڈوجینیس سٹیملس بھی ہوتی ہے اور ایکزوجینیس سٹیملس بھی ہوتی ہے دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے تو عام طور پر یہ بھی کام ہو سکتا ہے تو سنکرونائزیشن آف ون اینڈ ٹو اس میں صرف ایکزوجینیس پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس میں انڈوجینیس پر یوزلی ڈیپینڈ کرتی ہے اور تیسری کنڈیشن میں دونوں اچھا اس کے بعد ریسپونس جنریٹ ہوگا تو ریسپونس جنریٹ آرگنزم کے جینز میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کنڈیشن آئے تو اس طرح ریسپونڈ کرنا ہے لیکن جو ریسپونس کا ٹائم ہے وہ انوارمنٹ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ ریسپونس بہت زیادہ ہونا چاہیے یا بہت کم ہونا چاہیے یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے برین میں رات کو ملیٹونین ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو سلپنگ ہارمون ہے لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ صبح ہمارا پیپر ہے تو ہمیں نیند نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض ریسپونس ایسے ہیں جو جینز میں لکھ تو دیئے ہیں لیکن انوارمنٹل فیکٹر فیوریبل نہ ہونے کی وجہ سے وہ پراپر ریسپونڈ نہیں کرتے یعنی ایک پراپر ریسپونس اس وقت جنریٹ ہوگا جب جینز میں وہ ریسپونس لکھا بھی ہو اور انوارمنٹل کے اندر سوٹیبل فیکٹرز بھی موجود ہوں تب دونوں کو میچ کر کے ایک پراپر ریسپونس جنریٹ ہوگا تو ریدم میں بھی ان آرگنیزم جینز جو زیادہ تر ریدمز ہیں وہ آرگنیزم کے جینز میں ہوتی ہیں لیکن انوارمنٹل کے ایفیکٹ ہوتا ہے کسی حد تک ٹائمنگ بیہیوئر یعنی کس وقت ریسپونس جنریٹ ہوگا یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے اندر جو جینز میں ریدم لکھی گئی ہیں وہ ریسپونس اور کس وقت وہ کام ہو رہا ہے وہ باتیں انوارمنٹ میں کس وقت تو دونوں کا کمبینیشن مل کے ڈیسائیڈ کرے گا کہ ریسپونس کیسا جنریٹ ہونا چاہیے تو اس کو سب سے پہلے جو سرکیڈین ریدم ہے ارون بنگنیزم نائنٹین تھائٹی فائف کے اندر اس کو سٹیڈی کیا اس نے دیکھا اچھا ارون برننگ کے بارے میں دو پائنٹ آپ نے یاد ہے یہ ایک جرمن بیالوجیس تھا اور یونیورسٹی آف ٹیوم بینجنز یہاں کا پڑھا لکھا تھا اس نے ایکسپیرمنٹ کیا ڈراسو فیلا کے اوپر اس نے دیکھا ڈراسو فیلا میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کا نام ایکلوجنز ایکلوجن کیا ہے بسکلی آپ نے فرسٹیئر میں پڑھا ہے کہ جیسے جتنے بھی انسیکٹ ہیں ان میں میٹا مورفوسز ہوتی ہے تین لیول پہ پہلے زائیگوٹ بنتا ہے پھر لاروہ بنتا ہے پھر پیوپا بنتا ہے پیوپا سے انسیکٹ نکلتا ہے تو پیوپا سے انسیکٹ نکلنا یہ ایکلوجن کہلاتے ہیں تو ارون برننگ نے ابزرف کیا ہے کہ یہ ایکلوجن کا پروسس یہ صوبہ کے وقت ہوتا ہے جب ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے یہ پھر اس نے کیا کیا اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں تین چار اور ایکٹیوٹی ہیں جو ڈراسو فیلا کے اندر وقت کے ساتھ ہوتی ہے دن کے اندر 24 آرچ پر جیسے میٹنگ کا پروسس ہے وہ رات کو ہوتا ہے ایکلوجن کا پروسس ہے یہ ڈان صبح کے وقت ہوتا ہے تو کافی سارے ایسے پروسس ہیں جو ڈراسو فیلا میں ایک مقصود ٹائم پہ ہوتے ہیں اس نے کیا کیا کہ اس نے پندرہ جنریشن تک پندرہ جنریشن تک اس کو اندھیرے میں رکھا اور اس کا خیال تھا کہ شاید پندرہ جنریشن کے بعد وہ اتنے اس اندھیرے سے یوز ٹو ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے جو ایکلوجن کا پروسس ہے وہ رات کے وقت ہی ہونا شروع ہوئے لیکن جو ہی سکسٹین جنریشن آئی تو اس نے ابزرف کیا جو ایکلوجن کا پروسس ہے سکسٹین جنریشن میں ڈان کے وقت ہی ہوا تو یہاں سے اس نے ریزلٹ نکالا یہ جو بائیو ریزمز ہیں کہ اس نے اس وقت یہ کام کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس نے ریزلٹ نکالا کہ ایکسپوئیر آف ففٹین جنریشن اس نے پندرہ جنریشن تک اس کے انوائرمنٹ کو چینج ہی نہیں اب دیکھا جائے نا ڈے اینڈ نائٹ کا سائیکل تو اس میں تو چینجز آ رہی ہیں صبح کے وقت روشنی ہلکی ہوتی ہے دن میں روشنی زیادہ ہوتی ہے شام کو پھر ہلکی ہو جاتی ہے رات کو اندھیرہ ہو جاتے اب روزانہ ڈے اینڈ نائٹ کے سائیکل میں تو چینجز آ رہی ہیں اس نے کیا کیا صرف اندھیرے میں رکھا ایک قسم کی کنڈیشن دی تو ایکسپوئیر آف ففٹین جنریشن آف ڈراسوفیلا تو کانسٹینٹ کنڈیشن تو پندرہ جنریشن تک اس کو ایک ہی جائے فیل ٹو ایلیمنیٹ اس کے باوجود اس کے اندر یہ بائیو ریدمز ختم نہیں ہوئی تو اس نے اس نے ریزلٹ نکالا کہ ریدمز اور ان جینج ریدم چونکہ جینز کے اندر ہے اور جینج جب تک میوٹنٹ نہ ہو اس وقت تک یہ ریدم نہیں جا سکتی تو یہاں سے ایک بات نکل آئی کہ جو بیالوجیکل کلوک یا بیالوجیکل ریدم دیار انیٹ انیٹ کیا ہوتے ہیں بسیکل ہر وہ چیز جو بائی برث اورگنیزم کو ملے جینز کی شکل میں وہ انیٹ بیہیوئر کیا حال آتی ہے ہم آگے دیٹیل سے پڑھیں گے بھی صحیح تو یہ تھوڑا سا کونسیپچول ٹاپک ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح تھیار کرنا ہے آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ